بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَارَكَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا اللہ الرحمن 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 الرحیم عزیانِ محترم شبِ قدر شبِ نزولِ قرآن روایات کے اعتبار سے اس شب کے لئے زیادہ تاقید کی گئی ہے کہ بیشتر گمان یہ ہے کہ یہ شب شبِ قدر ہے شبِ قدر کے سلسلے میں قرآنِ مجید سورہ نیسا آیت نمبر ایک سو پانچ جس میں اشادہ رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے کتابِ برحق کو میرے رسول آپ پہ اس لئے نازل کیا کہ آپ اس کے ذریعے خدا کے مرضی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کیجئے حکومت کیجئے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار کہیں نہ بن جائے اس کے ذنب میں حکومتِ علوی اور ہم کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں ہیں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں اگرچہ اس اعتراف کے ساتھ کہ جتنی پیش کرنی چاہیے وہ سب نہیں ہو پائے گی اس تین دن میں ہم آپ کو کیا بتا پائیں گے حکومتِ علوی کا ہم سے کیا تعلق ہے یا ہمارے اوپر حکومتِ علوی کا کیا حق ہے لیکن بہرحال ایک خاکہ اس حد تک کھچنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس مفہوم سے نزدیک تر ہو جائیں کم سے کم ایک رشتے کا احساس ہو جائے کہ ہمارے اور حکومتِ علوی کے بیچ میں کیا رشتہ ہے جو ہونا چاہیے اگر آپ کو یاد ہوگا تو گزشتہ کی دو شبوں میں ہماری بات کا جو محور تھا وہ دو چیزیں تھیں چونکہ دونوں شب ایسی تھیں جن کا تعلق مولاِ کائنات سے بھی تھا اور قرآن سے بھی تھا لہذا حکومتِ علوی درواقع حکومتِ قرآن قرآن اس کتاب کا نام ہے جس کو خداوندِ مطال نے ایک سسٹم بنا کے ہمارے اوپر نازل کیا آپ دیکھتے ہیں نا یہ ملکوں کے جب قانون پاس ہوتے ہیں تو قانونوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنا جاتی ہے وہ کتاب مارکٹ میں آتی ہے تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں ہم یہ تو نہیں کہ سکتے کہ قرآن وحی ہے کیونکہ بہت فرق ہے لیکن ایک جہد سے دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے مماثلت مطلب یہ کہ کچھ ہے کی جو اس سے مل لئی ہے وہ اس لئے سماج میں بھیج دی جاتی ہے تاکہ لوگ قوانین کو پڑھیں پڑھنے کے بعد ان قوانین کی ریائت کریں یہاں بات صرف قوانین کا نہیں ہے یہاں بات پوری زندگی کے نظام و سسٹم کا ہے کہ تمہارا پورا سسٹم اس میں موجود اسی سسٹم کو جب خداوند مطال کو عملی شکل میں دکھانا ہوا تو قرآن سامت کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن ناطق کو بھی بھیج دیا اگر تمہیں تیوری سمجھ میں نہ آئے اگر تم کو تیوری نہ سمجھ میں آئے اگر تم کو تیوری سمجھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہو تو یہ پریکٹیکل کے طور پہ یہ زوات موجود ہیں تم ان کا پریکٹیکل دیکھتے جاؤ قرآن کی تیوری دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ اسی لیے روایات میں ہے کہ اگر کوئی روایت کوئی حدیث ایسی ہو کہ جو مفہوم قرآن کے خلاف اس کو دیوا پر پھیک دو اگر کوئی روایت کوئی حدیث ایسی ہو جو مفہوم ہے قرآن کے خلاف ہم آیاں بہت سے حدیثیں ہوتی ہیں جو ہمارے جنمیان بہت زیادہ چکر کارتی ہیں یہ کرو تو بخش دی جاؤ گے وہ کرو اس ایک زمانے میں یاد ہو گئے ہم نے بتا رہے ایک حدیث سننے میں آئی تھی خالی مومن سے ہاتھ ملا تو بخش دی جاؤ گے قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک ذرے کے برابر خیر کیا وہ اس کا عجر دیکھے گا جس نے ایک ذرے کے برابر شر کیا وہ اس کی سزا دیکھے گا قرآن کہہ رہا ہے سارے انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں وہ ہمارے صالح کرتے ہیں کچنی آیتیں ایسی بھری پڑی ہوئی آیا اس طرح کی باتیں اس کے خلاف نہیں ہیں ابھی ہم کو ان چیزوں میں بحث نہیں کرنا ہے ورنہ جو ہماری گفتگو جو بات ہے وہ آدھی رہ جائے گی تو قرآن مجید جو ہم سے چاہتا ہے اور جو ہم کو پیش کرنا چاہتا ہے اگر اس پہ ہم عمل کرتے جائیں تو یہی وہ زندگی ہے جو خدا کی پسندیدہ زندگی ہے یہی وہ جس آئی شریفہ کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں خداوند مطالعی کہتا ہے کہ میرے حبیب یہ مقصد نزول قرآن ہے قرآن کیوں نازل ہوا ہے اشارہ ہوا نا پہلی مجلس میں قرآن کیوں نازل ہوا ہے قرآن ان ساری چیزوں کے لئے نازل ہوا ہے جو قرآن کے آسان فائدے ہیں یہ دین میں ہم بہت آسانی ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں ہر وہ کام جو خدا نے راستہ بتایا ہے کہ تم نیکیاں کرو اچھائیاں کرو نیک عامال کرو ہم آئے احکام پر عمل کرو جنت تمہاری ہم اس راستے کو ڈھونتے ہیں جس میں یہ سب کچھ نہ کریں وہ جنت ہماری ہو ہوتا نہیں ایسا یہ کر لو جنت یہ کر لو جنت یہ کر لو جنت وہ کھل شوٹ کر زیادہ ڈھونتے ہیں آسان راستے ڈھونتے ہیں قرآن کے استعمال کا بھی ہم آسان سے آسان راستہ ڈھوننے کوشش کرتے ہیں شب قدر ہے دیکھیں کہ قرآن کا ہمارے گلے پہ کتنا حق ہے قرآن کا ہمارے وجود پہ کتنا حق ہے آپ غور کریں خداوند مطال نے کہا پہلے قرآن کو کھول کے دعا پڑھو پھر قرآن کو سر پہ رکھ کے دعا پڑھو خدا کیلئے کیا فرق ہے بن کر کے ہم رکھ دیتے ہیں ہم ایسی دعا پڑھتے ہیں کہ خدا کیلئے کوئی فرق ہو جائے گا ہم ہاتھ میں یوں ہی لے لیتے ہیں چلیں ٹھیک کہ قرآن سامنے ہوگا نہیں خدا بتانا چاہتا تھا کہ پہلے قرآن کو سامنے کھولو اور جب کھولو گے تو قرآن تمہارے وجود پہ غالب آ جائے گا قرآن کو اپنے وجود پہ غالب کر لو یہ شب قدر کا سب سے سامنے کا درس ہے کہ جس کو انسان یہاں سے لے کے جس کو جانا چاہیے قدم قدم پہ ایک ایک اشارہ ہم کو اس ہدایت کے طرف لے کے جانا چاہتا ہے کہ جہاں پہ مقصد قرآن ہے آسان چیزوں وہ مت ڈونڈے ہوا لے لیا پانی پی لیا سر پہ سے رتال لیا گلے میں ٹانگ لیا جو جو ہوتا ہوں نہیں معلوم کسی آئی شریفہ میں خداوند مطال نے نزول قرآن کا مقصد یہ نہیں بتایا ہے کہ قرآن کو ہم نے اس لئے نازل کیا ہے کہ ہمارے چاہنے والے اس سے حوالے قرآن کو ہم نے دیکھیں اگر ہم صحیح دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں صحیح اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اندین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام وہ ہے جو خدا کے بھیجا ہوا دین حقیقی دین واقعی دین صحیح دین سچا دین خدا کے پسندیدہ دین خدا کم خدا کی نزدیک واحد دین صرف یہ اسلام تو جہاں ہم کو یہ چاہیے تو ہم پوچھیں گے پھر اسی چیز کے جواب کے لئے کہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے اور ساری آیتیں ہیں ہم نے اس آیت شریفہ کو آپ کے ساتھ نے پیش کیا ہم نے اس کتاب کو آپ پہ اس لئے نازل کیا کہ آپ اس کتاب حق کے ذریعے سے لوگوں پہ حکومت کریں اور ایک پوائنٹ کی سچنے کے بیچ میں کسی زاکر نے اشارہ کیا تھا اور جب ہماری بات کا بہرحال جوز ہے اس لئے ہم بھی اشارہ کریں گے آج دنیا میں سب سے زیادہ شاید چھپنے والی کتاب کا نام قرآن سب سے زیادہ جس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے وہ قرآن سب سے زیادہ جو مارکٹ میں آسانی سے مل جائے وہ قرآن مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے سب کچھ ہے نا اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے کہ رسولِ خدا روزِ محشر شکایت کریں گے کہ پالنے والے ہماری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ترک کر دیا تھا محجود قرار دیا تھا شکایت کریں گے رسول کیوں کریں گے اس لئے کہ قرآن چلا چلا کے بتا رہا ہے کہ ہمارے نزول کا مقصد پہچانو کہ ہم کیوں نازل ہوئے ہیں ہم کیوں نازل ہوئے ہیں شاید خدبے میں ہم نے یہ مثال دی تھی کہ گاڑی اس لئے نہیں ہے کہ اس کا ایسی بہت تھنڈا کرتا ہوں اس کے اندر لیٹ کے سوئے گاڑی اس لئے ہے کہ انسان کو مقصد تک پہنچائے قرآن اس لئے نہیں ہے کہ قرآن سے مثلا یہ کریں نہیں قرآن اس لئے ہے کہ انسان کو ہدایت تک پہنچائے قرآن اس لئے ہے کہ انسان کو صحیح حکومت تک پہنچائے اسی صحیح حکومت کے لئے قرآن سامت کے ساتھ چونکہ رسول کو معلوم تھا کہ ہر وہ چیز دیکھیں اصول ہے دین کا اصول ایک دم دنیا کا اصول ہے لوگوں کا اصول ہے لوگ خاموش چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں منسبت بولتی چیزوں کے کہیں بھی دیکھ لیجئے آپ لوگ خاموش کیوں اس لئے کہ خاموش چیز کو صحیح کہیں گے تب بھی چپ رہے گی غلط کہیں گے تب بھی چپ رہے گی بولتی چیز کو صحیح کہیں گے تو تائید کرے گی غلط کہیں گے تو انکار کرے گی ہے کی نہیں یہ خاموش میں قرآن جیسی کتاب تھی لیکن جب ہمارے عیمہ شہید ہو کے اس دنیا میں جاتے رہے تو خاموش چیزوں کی فیرست ان کا نام آتا رہا جس وقت جنگ سفین میں نیزے پہ قرآن کو بلند کیا گیا قرآن خود خاموش تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہا قرآن نے قرآن نے نہیں کہا لیکن والد سے قرآن نے کہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے والد سے قرآن نے کہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اس کی طرف مت جانا ہے دیکھو یہ بہکاوا ہے کیوں اس لئے کہ یہ خاموش چیز کا استحصال ہے غلط استعمال ہے مسیوز ہے اس سے تم بچو جس آدمی کو علی پسند نہیں تھا اس کو قرآن کیوں پسند تھا سوچئے جو آدمی علی سے جنگ کر رہا ہے وہ قرآن کو بغلند بائیں کیوں اسی لئے کہ قرآن خاموش ہے غلط تفسیر کرے گا تب بھی چھپ رہے گا غلط ترجمہ کرے گا تب بھی چھپ رہے گا اسی طریقے سے بعد شہدت مولا کائنات بانوان خاموش چونکہ اب اس وقت ہمارا امام وارث وارث قرآن ہے اب یہاں پہ انسان کسی بھی امام کے نام سے کچھ بھی منصوب کر دے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا غلط روایتیں ہوتی کی نہیں ہوتی کبھی کسی امام نے آگے پکڑا ہے دو ہوا یہ ہمارے نام سے جو روایت منصوب کرے ہو غلط ہے بھی پکڑا ہے کسی امام نے نہیں پکڑا لیکن شہید ہو گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ لیکن جن لوگوں کو غلط میسج پہنچانا ہوتا ہے ان کو خاموش چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں کیوں اس لئے کہ وہ ڈیفنس نہیں کرتی ہیں ہم یہاں بھی نہیں کہیں گے نہیں کر سکتی ہیں نہیں کرتی ہیں کر سکتی ہیں لیکن کرتی نہیں ہیں کیوں اس لئے کہ اگر ہر چیز موجزے سے ہو جائے گی تو انسان کا امتحان کیا ہوگا ہمارے آپ کے ایمان کی بنیادی کیا ہوگی جب ہر چیز موجزے سے تیہ ہوگی لہذا قرآن اس سسٹم کا نام ہے اس نظام کا نام ہے جس کے صحیح مقصد تک پہچان کے اس تک پہنچنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے جب اسی کو خدا نے پیکٹیکل شکل میں دکھانا چاہا تو ذات علی بن عبی طالب کو بھیجا تو اب ایک سچا مسلمان وہ ہے جس کے اوپر قرآن کی بھی حکومت ہو علی کی بھی حکومت ہو اسی حکومت کو ثابت کرنے کے لئے قرآن نے کہا کہ جب تک یہ حکومت کی بات نہیں ہوگی ہم کمپلیٹ نہیں ہوں گے جب تک یہ اب یہاں پہ اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب اگر آج آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا کیوں؟ اس لئے کہ جب تک یہ مسئلہ حکومت نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن لا وارث رہے گا قرآن کو جب تک وارث نہیں مل جائے گا قرآن بھی ناقص رہے گا دین بھی ناقص رہے گا شریعت بھی ناقص رہے گی اسلام بھی ناقص رہے گا اور ادھر رسول نے اس حکومت کا اعلان کر دیا کہ آج دین بھی کامل ہو گیا اسلام بھی سب کچھ ہو گیا رہا خدا راضی بھی ہو گیا وہ آیتیاں آپ کے سامنے ہیں سمشارے کی صورت ہے وہ آیتیاں آپ کے سامنے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اعلان ہے کہ جو قرآن کو ہنڈیٹ پرسنٹ اس کائنات میں عملی کرنے کا زامن ہے اور اس میں گارنٹی ہے اگر یہ نہیں ہوتا اعلان تو قرآن دیواروں پر تو رہ جاتا علمالیوں مرکھا رہ جاتا لیکن وارث قرآن اس کو اس سماج میں رائج نہیں کر سکتا غدیر اس واقعے کا نام ہے جس نے علی اور قرآن کے درمیان عشتہ جوڑا ہمائے لئے تھا عشتہ پہلے علی جب آئے تھے تب ہی انہوں نے قرآن تلاوت کی تھی غدیر اس واقعے کا نام ہے جس نے حکومت قرآنی کو دست علوی کے ہاتھ میں دے کے بتایا کہ دیکھو اگر اس میں حکومت ہے تو حاکمی ہے اب جب رسول اعلان کیا کہ کیا تمہیں نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو حق نہیں ہے ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کہ اگر ہے تو جس پہ جس پہ ہم کو حق ہے بہت سمپل لینگویج میں اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جس پہ جس پہ ہم کو حق ہے اس پہ اس پہ یہ آلی کو حق ہے یہی ولایت ولایت در واقع حکومت ولایت دراصل حکومت یہ حکومت کتنی حکومت دینی ہے کس حد تک حکومت دینی ہے دیکھیں دو چیز ہیں کسی کی بھی حکومت کو قبول کرنے کے لئے تین راستے ہوتے ہیں یا تو ہم اس کی پوری حکومت منوان جسے کہا جاتا ہے ہنڈر پرسنٹ ایکسیپٹ کرنے یا یہ نہیں ہم کو اختیار مل گیا ہے کچھ ہم لے لیں کچھ چھوڑ دیں یا یہ کہ اس کے مخالفت کر لیں تینی صدتیں دو ہیں پہلی آئے شریفہ کہ ہم نے قرآن کو اس لئے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کریں اب آئیے دوسری آئے شریفہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن مجید سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نائنٹی ون اور نائنٹی ٹو خدا وندہ مطالشات فرماتا ہے وہ لوگ جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں کسی کو دیکھا آپ نے جس نے قرآن کو مثلا ناؤزباللہ پھاڑا ہوت نہیں یہ ٹکڑے سے مراد قرآن کے ظاہری حصے نہیں ہیں ٹکڑے کے مطلب یہی کہ بعض احکام کو لے لینا مسلمانوں کے رمیان جو اتنے فرقے ہوئے ہیں جو اتنی پرابلم سوئی ہیں جو اتنے مسائل کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اتنے فرقے وہ ہیں کہ جو اپنی پسند سے قرآن سے کچھ لے لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں اس کا نام دین نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند آجا وہ لے لیجئے جو نہیں پسند آئے چھوڑ دیجئے جو سمجھ میں آئے لیجئے سمجھ میں آئے لیجئے سمجھ میں آئے چھوڑ دیجئے دشمن علی نے یہی تو کیا تھا قرآن پسند لے لیں گے اگر ہم کو اختیار ہے کہ ہم اپنی پسند سے جو دل چاہے لے لیں جو چھوڑ دیں پھر دوسروں کے لیے نانصافی کیوں ہیں پھر ان کو بھی ہم اختیار دیں کہ ان کو بھی جو دل چاہے لیں جو دل چاہے چھوڑ دیں لیکن نہیں یہ کسی کو اختیار نہیں نہ ہم کو اختیار نہ غیر کو اختیار پھر اس کے آگے اگلی آئے شریفہ میں خدا وندہ مطالع شاہد فرماتا ہے اے میرے حبیق گوا رہیے کہ ہم اللہوں سے روز قیامت سوال کریں گے ہم سب کو مرنا ہے مر کے روز محشر جانا ہے وہاں خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کس کی مانی کس کی نہیں یہ پوچھے گا قرآن مانا کی نہیں مانا علی کی حکومت تم نے ایکسپٹ کیا کی نہیں کیا ہمارے پاس یہ ہے قرآن جیسی کتاب تمہیں پیدا ہونے سے پہلے تمہیں گھر میں موجود تھی تمہیں مرنے کے بعد تک تھی تم نے کتنا قرآن دیکھا تم نے کتنا نحجر بلاغہ پر عمل کیا خدا یہ سوال کرے گا ہم سے وہاں ہی نہیں سمجھا ہے پالنے والے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے ہم نے عقل دی تھی ہم نے حادی بھیجا تھا تم نے غور نہیں کیا تم نے صحیح راستے کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی خدا کہہ رہا ہے قرآن میں خود قرآن میں خدا کہہ رہا ہے روایت ہو تو شاید انسان سوچے بھی ایک مطبع ہم روز محشر ایسے لوگوں سے سوال کریں گے جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں یعنی وہ لوگ جو مکمل دین کو اختیار کرنے میں پسو پیش کرتے ہیں مشکو کرتے ہیں مکمل دین اختیار کرنے میں شک پیدا کرتے ہیں ہم سوال کریں گے تم نے کیوں نہیں مکمل دین لیا اس لیے کہ دین اسلام وہ دین ہے جو مکمل ہو تبی اسلام ہے ناقص ہو اسلام نہیں سلوات پر محمد وعالی محمد پہچانے اس کو جب تک مکمل دین نہیں ہوگا اب آپ آئیے اسلام میں خرابی کہاں سے پیدا ہوئی رسول کی آنکھ بند ہوئی عزیزان مہترم دوست و دشمن کا فرق پہچانیے پہلی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو پورے اسلام کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے دشمن وہ ہوتا ہے جو اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے دوست وہ تھا کہ جس نے اسلام کی حفاظت کے لیے جتنے تھے دوست سب نے بازی لگائی جان کی بھوکے رہے پیاسے رہے جان دی سب کچھ کیا دار پہ چڑھے زبان کٹی کیا نہیں ہوا دشمن وہ تھا جس نے سب سے پہلے اسلام کو ہاتھ میں لیتے ہی اسلام کی ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا حکومت ہمائی نہیں یا مثلا حکومت تمہائی نہیں فلاں ہمائی نہیں فلاں تمہائی نہیں حکومت الگ دین الگ کہاں سے شروع ہوا آپ کے سامنے سے بات کو پیش کر چکے ہیں رسول کی آگ بند ہوئی خلافت اولی سے مرجعیت دینی اور مرجعیت سیاسی میں فرق پیدا کیا گیا کیا نہیں پیدا کیا گیا فرق ڈالا گیا کیا نہیں ڈالا گیا خب یہ قرآن کے ٹکڑے ہوئے کی نہیں ہوئے وہ قرآن جو اتنا زیادہ چونکہ وقت کی تنگیہ کے ہم کو احساس ہے اس لئے ہم نے تمام آیتوں کو نہیں آپ جائیں پڑھیں قرآن کو ایک نہیں کتنی آیتیں حتی ہے قرآن یہاں تک کہتا ہے میرے حبیب جب آپ کا فیصلہ ہو جائے تو ان کو اپنے نفس پہ حرج بھی نہیں محسوس کرنا چاہیے خوشی خوشی ایکسپٹ کرنا چاہیے قرآن کی آیتیں اس کے پہلے ہم نے کسی موقع پہ پیش کیا میں یاد کتنی آیتیں جس چیز کو قرآن خداوند مطال نے قرآن مجید نے تنی تعقید سے پیش کیا اس نے آتے ہی اس کو لک کیا اسلام کی ترقی میں سب سے بڑی جو رکاورت تھی یہ رکاورت تھی وہ اسلام جو رسول کے زمانے میں اس کوالیٹی کے ساتھ پھیل رہا تھا اس اسلام کی کوالیٹی میں جو فرق پیدا ہوا وہ اس سے پیدا ہو بہت سے ایسی چیزیں کی گئیں اور یہ پوری پالیسی تھی دیکھیں کچھ چیزیں ہوتیں گنی چنی سب کے پاس ہوتیں وہ حربیں سب کھیلتے ہیں ایک یہ ہوا دوسرا کیا ہوا منع کتابت حدیث حدیثوں کو لکھنے پہ بین حدیثیں ضائع کی گئیں اور ایسا نہیں کہ حدیثیں بیان نہیں ہوتی تھی پیشنے نہیں ہوتی تھی رسول کی حدیثوں کو ضائع کیا گیا اور اپنے من سے گڑھ گڑھ کے پیش کیا گیا اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہم نے آپ کو مثالیں بھی دیں ادھر قرآن پہ عمل ختم ہوا ادھر حدیثوں میں ملاوٹ پیدا ہوئی حدیثیں تبدیل کی گئیں اب بتائیے اسلام میں سے کیا بچا اب بتائیے اسلام کہا ہمارے پاس حکومت علوی اس حکومت کا نام ہے جس نے ایک متوہ پھر دودھ سے پانی الگ کر دیا دودھ کو دودھ بنا دیا پانی کو الگ کر دیا یہ نہیں دیکھئی ہے کہ چار سال نو مہنے کی حکومت ہے چار سال کچھ مہنے کی حکومت ہے یہ دیکھئے کہ علی اس فاروق کا نام ہے جس نے حق و باطل میں فرق پیدا کر دیا اس صدیق کا نام ہے جس نے حقیقی سچ سامنے پیش کر دیا وہ حکومت علوی ہے یعنی جب ملاوٹ کے بعد کوئی انسان خالص حکومت کو جب اسلام کے نام پہ باطل حکومتیں قبضہ کر لیں تو غیان قبضہ کر لیں تاغوت قبضہ کر لیں اگر اس تاغوت کے مقابلے میں کوئی حکومت اسلامی کو چھین کے خالص اسلام پیش کر دے تو اس حکومت کو حکومت علوی کہتے ہیں وہ حکومت حکومت علوی ہوتی ہے تاغوت کسے کہتے ہیں اپنے بچوں کے لئے واضح کر دیں ہر وہ چیز جو خدا کے مقابلے میں ہو ہر وہ چیز جو خدا کے مقابلے ہو تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ نے تین قسم کی تھی پہلی قسم یہ کہ انسان پورے قرآن پر حمل کر لیں دوسرے یہ کی کچھ پہ عمل کرے کچھ پہ نہیں کرے تیسرے یہ کی بالکل نہ کرے یہ بات یہاں پہ بہت واضح ہے جس نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیا یعنی بعض قرآن لے کے بعض اسلام لے کے بعض اسلام لے کے ہمارا کام نہیں چلنے والا ہے ہم بھی بھی دوسروں کے طرح ہو جائیں انہوں نے بھی کچھ لیا کچھ ملایا کچھ کیا اب نے مسلمان سمجھ لیا ہم بھی اگر یہ کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہوں گے تیسری چیز قرآن مجید نے اس بات پہ تین آیتیں پہ در پہ ایک کے بعد تین آیتیں سورہ مائدہ آیت نمبر 44 45 اور 47 من لم يحکم بما انزل اللہ فاولائکہ ہم الكافرون 44 میں اولائکہ ہم الظالمون 45 میں اولائکہ ہم الفاسقون 47 جو چیز جو بھی خدا نے نازل من لم يحکم بما انزل اللہ جو بھی خدا نے نازل کیا جو بہت وسیع ہے جو بھی خدا نے نازل کیا اگر کوئی اس کے مطابق عمل نہ کرے یا اپنی اس حکومت کو ایکسپٹ نہ کرے تو وہ کافر ہے ظالم ہے فاسق ہے ہے نہیں قرآن مجید کہہ رہا پھر ہم آپ کے سامنے آئے من لم يحکم بما انزل اللہ جو بھی خدا کے نازل کیا وہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے وہ ظالموں میں سے جو بھی خدا کے حکم کے مطابق جو نازل ہوا ہے اس کے خلاف فیصلہ کرے وہ فاسق ہے وہ کافر یہ شب بہچانی ہے شبہات اس طرح کے شکوک چھوڑے جاتے ہیں کہ صاحب حکومت ہے کی نہیں ہے سیاست ہے کی نہیں ہے اور ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں یہ سامنے کی چیز ہے دو دو چار کی چیز تاجب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اسلام میں اس طریقے سے روشن ہے جیسے سورج روشن ہوتا اس سے زیادہ روشن ہے اتنی واضح چیز میں لوگ مشکوک کیوں ہوئے اس لیے مشکوک ہوئے کیوں قرآن سے دور اس لیے مشکوک ہوئے قرآن صاف صاف کلیہ کہہ رہا ہے کتنی آیتیں چاہیئے آپ کو ایک آیت کے بعد دوسری آیت کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیئے اگر مسلمان ہے تو قرآن مجید بھرا پڑھا ہے ان آیتوں سے پھر بھی انسان شک کر رہا ہے یہ شک انسان کے وجود کی کمی ہے ہو بھی سکتا ہے جب علی جیسی ذات حکومت کر رہی ہو لوگوں کو علی میں شک پیدا ہو جائے تو آج کے زمانے میں کسی کو شک ہو تو کیا تاجب یہ معرفت کی کمی ہے یہ علم کی کمی ہے یہ فکر اور شعور کی کمی ہے یہ انسان کے اس مذہبی جذبے کی کمی ہے جس کے بنیاد پر انسان اسلام کو پہچانتا ہے وہ اسلام ہے انسان کے پاس جو اس نے سن کے لیا ہے وہ اسلام ہے جو میراث میں لیا ہے میراث کا دین اور میراث کی دولت دونوں خطرناک ہیں میراث کی دولت انسان کو برباد کر دیتی ہے آپ نے نہیں وہ لڑکے جو پیسے والوں کے اولاد ہوتے ہیں اور تھوڑا سا بگڑ جائیں تو کیا حال ہوتا ہے وہ پیسے کے جیسے اور بگڑ جاتے ہیں اسی طریقے سے خاندانی اور آبائی دین بھی انسان کو بہکا دیتا ہے قرآن نے اسی کو منع کیا دیکھو آبائی دین پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا تو ہمیشہ اس دین کے پیچھے جانا کہ جو دین تم کو صحیح دلائل سے ملے صحیح طریقے سے ملے کتنی آیتیں ہیں اب ان ساری آیتوں کے نتیجے میں آج کی اس تاریخ میں کیا ہمارے نفس پہ حکومتِ علوی ہے کی نہیں ہے حکومتِ قرآن ہے کی نہیں کہ حکومتِ قرآن یعنی قرآن ایک سسٹم ہے اگر اس سسٹم پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ حکومت ہے اگر اس نظام پہ عمل کر رہے ہیں تو حکومت ہے نہیں کر رہے ہیں تو حکومت سے بغا بات ہے دنیا میں دو طرح کی حکومت ہوتی ہے ایک وہ حکومت ہوتی ہے کہ جہاں پہ قانون حاکم ہوتا ہے اور ایک وہ حکومت ہوتی جہاں پہ شخص حاکم ہوتا ہے اس فرق کو پہچانے ایک حکومت کی قسم وہ ہے جہاں پہ قانون اور رول حاکم ہیں ایک حکومت کی قسم وہ ہے جہاں پہ شخص، کوئی ذات، کوئی فرد، کوئی پرسن وہ حاکم ہوتا ہے آج کل ظاہر آتا ہے جو حکومتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ شخص حاکم ہے شخص حاکم ہونے مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم حاکم ہو جائیں تو اب قانون جو بنیں گے وہ آپ کے لیے ہم قانون سے الگ کوئی چیز ہیں ہے نا ایسے حاکم شراب پینا منع ہے لیکن خود بیٹھ کے پی رہے ہیں ایسے حاکم دنیا آپ کو دکھیں گے نہیں دکھیں گے بہت سے جھوٹ بولنا منع ہے لیکن خود بول لیں یہ کرنا منع ہے لیکن خود کر رہے ہیں وہ کرنا منع ہے لیکن خود کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حکومت و قوانین سے اوپر کسی کچھ سمجھتے ہیں یہ شخص کی حکومت ہوئی اس قسم آپ جو بھی اس طرح کی حکومت ہیں یہ اپنی پبلک کو تو قانون بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے خود کو نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے خود کو قانون سے الگ کچھ سمجھتے ہیں یہ ہوئی شخص کی حکومت دوسری قسم کہ جہاں قانون کی حکومت ہوتی ہے جہاں رول کی حکومت ہوتی ہے جب رول کی اور قانون کی حکومت ہوتی ہے تو جو انسان محکوم یعنی پبلک قنوان سے ہو اس کے لئے بھی وہی قانون ہوتا ہے جو حاکم کنوان سے اس پہ بھی وہی قانون ہوتا ہے رسول جس حکومت کو لے کے آئے تھے وہ شخص کی حکومت نہیں تھی وہ قانون کی حکومت تھی سسٹم کی حکومت تھی عزیزان اے محترم شخص کی حکومت لوگوں کے مر جانے کے بعد ختم ہو جائے کہتی ہے قانون کی حکومت جب تک قانون رہتا ہے حکومت باقی رہتی ہے قرآن کب تک کے لئے امام پردہ غیر میں کہے قرآن ختم پھر جب ظاہر ہوں گے لے کے آئیں گے کب تک کے لئے اگر رسول کا باقی رہنے والا موجزہ آج کچھ ہے تو قرآن مجید نہیں تو کیا کیسا موجزہ ہی ہے حقیقی موجزہ یہی ہے کہ انسان اس قرآن پہ عمل کر لے تو قرآن کہتا ہے تم عمل تو کر کے دیکھو تم کو ہم دوسروں پہ غالب کر دیں گے قرآن کی آئیت ہے تم ہم پہ عمل کر کے دیکھو ہم تم کو دوسروں پہ غالب کر دیں گے یہ موجزہ ہے کہ ایک ناتوہ آج دن میں تفسیر کے درس میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا ایک وہ کی جو ظاہران کچھ نہیں ہے جب اس نے قرآن پہ عمل کیا تو پوری دنیا اس سے ڈر رہی ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے انسان سمجھے تو یہ قرآن کا موجزہ ہے ایک آدمی جس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن جب وہ مرا تو اب آج بڑی بڑی میڈیا بھی کہہ رہی ہیں کہ جب اس کا ہوت ہلتا تھا تو بڑے بڑے لوگ ہلتے تھے حکومتیں ہلتی تھیں اس ہوت میں یہ طاقت کہاں سے آئی یہ وہی قرآن کا موجزہ ہے قانون کی حکومت ہے یہاں شخص کی حکومت نہیں ہے رسول دنیا سے چلے جائیں گے حکومت باقی رہے گی مولا دنیا سے چلے جائیں گے حکومت باقی رہے گی امام حسن دنیا سے چلے جائیں گے یہ حکومت باقی رہے گی حکومت نہیں جانے والی حکومت ہمیشہ باقی رہے گی یہ حکومت کس کی حکومت ہے قانون کی حکومت جب تک اگر قرآن قیامت تک رہے گا تو یہ حکومت بھی قیامت تک رہے گی اور رہے گی یہ حکومت بھی قیامت تک رہے گی اس لئے کہ یہاں قانون اور رول کی حکومت ہے شخص کی نہیں ہے شخص کی ہوتی تو ختم ہو جاتی دوسری ادواز سے آپ دیکھئے اگر ہم تھوڑی دے کے لئے مان بھی لیں کہ ساری حکومتوں کا سلسلہ غیبت کے ساتھ ختم ہو گیا ہو امام غیبتِ کبرہ میں دو سو انتیس ہجری کے آس پاس گئے ہیں ایسے یہ نا پھر اس کے بعد تین سو انتے سوری پھر اس کے بعد سے آج چودہ سو یہ تقریباً جو گیارہ سو سال کا فاصلہ ہے اس فاصلے کے لئے اسلام کا کیا انتظام ہے اس فاصلے کے لئے اسلام کا کیا انتظام ہے کہ یہ ساری باتیں یہ ساری آیتیں یہ ساری حکومت سے متعلق احکام یہ ساری باتیں ساری روایتیں صرف اس سوہ تین سو سال کے لئے تھیں کیونکہ اب تو پھر امام جب آئیں گے تو امام اپنے حساب سے دنیا کو عدل انصاف سے بھار دیں گے جب آئیں گے اس کے بعد ہوگی پھر لیکن جو بیچ کا فاصلہ ہو رہا ہے اس کیلئے کیا ہے اسلام ناقص ہے نعوذ باللہ یا پھر اسلام وہ اسلام جس نے قرآن میں جگہ جگہ پر کہا کہ تاغوت کی حکومت کو ایکسپٹ نہ کرو وہ یہاں پر تاغوت کی حکومت کو ایکسپٹ کرنے کا حکم دے رہا ہے کوئی ہو کسی کسا اندر لے کے آئے کہ بھائی ظالم کی حکومت صحیح ہے قرآن مجید نے ونہا کیا ہے کہ تم تاغوت کی حکومت پاس مت جاؤ یہ تائید ہے اس کی جس طریقے سے اہمہ کے زمانے میں قرآن ہم پہ حاکم تھا ویسے ہی اہمہ کے غیبت میں جانے کے بعد بھی قرآن ہم پہ حاکم ہے یہ ہم چاہتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں لہٰذا اس حکومت سے سرکشی کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا امام بھی خاموش ہے قرآن بھی خاموش ہے یہ بدقسمتی ہے ہماری اگرچہ سارے رول موجود ہیں ہر چیز اگرم روزے روشن کی طرح اگرم واضح مکمل ہے ہمارے ایمہ نے ایک ایک چیز بے انتہار آئیت ہے اب آئیے جب مسئلہ اس کا ہے کہ ہم چونکہ بات نہیں حکومت علوی اور ہم مولا کائنات کیا ہم اتنے بدبخت ہیں کون سے ایسی غلطی کی ہم نے کہ ہم آپ کے حکومت میں نہیں شامل ہو سکے سوال ہو سکتا ہے نا آپ کیجئے مولا سے سوال آپ مشکل کشاہ ہیں کس کے لیے ہمارے لیے نہیں ہیں آج ہماری جو اتنی سیاسی مشکلات ہیں آج ہماری جو اتنی مذہبی مشکلات ہیں آج دنیا مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے آج قتل عام ہو رہا ہے آج اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مولا اس کی مشکل کشاہی کون کرے گا آپ کی حکومت کہاں گئی یہ کون سے انصاف ہے کہ ہم کو لا وارث چھوڑ دیا سوال تین سو سال کی امت کو آپ نے وارث دیا اس کے بعد سب لا وارث خب لا وارث ہی پیدا کرنا تو پیدا ہی کیوں کیا پھر نعوذ باللہ کیوں لا وارث چھوڑا گیا مولا آج ان مشکلات میں کہ جبکہ عورتوں کی عزت کا لوٹنا بہت آسان ہو گیا ہے لوگوں کی جان کے لینا آسان ہو گیا ہے گلوں پہ چاکو خنجہ چلانا آسان ہو گیا ہے گولیاں بسانا آسان ہو گیا ہے مسلمان کا خون پانی سے سستا ہو گیا ہے ان مشکلات کا حلال مشکلات کون ہے اس کا مشکل کشا کون ہے اور آج جب مسلمان بہک رہا ہے تو اس مسلمان کو ہدایت پلانے کے لیے حادی کون ہے کی نہیں سوال یہ امام پردہ غیب میں ہے امام پردہ غیب میں امام ڈائیک نہیں کہیں گے کوئی تو ہو کجو نیابت امام میں آ کے کہے اچھا عجیب بات ہے اگر امام کو غیبت قبرہ میں نائبین عام کو رکھنا تھا تو یہ چار نواب خواست کو کیوں رکھا ایک سوال ہے بیچ میں تھوڑی در کے لیے اس گفتگو کو رکھ کر کے ایک سوال کہ جب امام کو اس غیبت قبرہ میں نائبین عام کو رکھنا تھا تو چار خاص نواب کو کیوں رکھا امام بتانا چاہتے تھے کہ چار نواب کے ذریعے سے تم نائبین کے اطاعت کرنے کے عادی بن جاؤ امام بتانا چاہتے تھے کہ ایک زمانے میں ایک سے زیادہ اس لائق ہوں گے کہ جو ہمائے نائب بن سکیں لیکن اس بات کو سمجھ لو کہ نیابت میں سینڈلائزیشن ضروری ہے بتانا چاہتے تھے سمجھانا چاہتے تھے کہ تو ہمارے قوانین کو پہچانو ہمارے مزاج کو پہچانو ہمارے احکام کو پہچانو اب آئیے اصول کافی کہ ہم ایک حدیث آگو سانے پیش کرنا چاہتے ہیں اصول کافی جلد اول پیج سکسٹی سیون حدیث نمبر دس تھوڑا لمبی حدیث ہے لیکن ہم صرف وہ چیز کی جو حکومت یعنی حکومت سے لیٹڈ ہے وہ آپ کسانے پیش کر رہے ہیں دو آدمیوں سے مطالق ہے کچھ امام صادق علیہ السلام سے ان کی بات تھی اس گفتگو کے درمیان امام صادق علیہ السلام سے ان کی بات تھی اس گفتگو کے درمیان امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من کانا منکم ممن قد رویہ حدیثنا تم میں سے جو بھی اس لائق ہو کی ایسا ہو کی جو ہماری حدیثوں کا راوی حدیثوں کو بیان کرے اگر مولا اتنی ہی فرماتے تو شاید ہمارے وہ برادران جو اپنے کو اخباری کہتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں دیکھو ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ حدیثوں پر عمل کرو نہیں آگے دیکھئی وَنَّذَرَا فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا اور ہمارے حلال و حرام پر نظر دیتے ہیں ہمارے حلال و حرام کے متعلق نظر دیتے ہیں اپنی نظر دیتے ہیں یعنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں اس حدیث سے متعلق اپنی مرضی سے نہیں ہمارے حدیث کے راوی ہیں اس کے سائے میں اس کی روشنی میں نظر دیتے ہیں حلال و حرام سے متعلق وَعَرَفَا احْكَامَنَا اور ہمارے احکام کو پہچانتے ہیں ہمارے احکام کیا ہے ان کی معرفت ان کو فَلِعَرْزُ بِهِ حُکْمًا حَقْمًا اور ایسے لوگ جو ہمارے حلال و حرام کو پہچانتے ہوں نظر دیتے ہوں احکام کی معرفت رکھتے ہوں ان کی حکومت کو تم قبول کرو تم ان کی حکومت پر راضی ہو جاؤ پھر اس کے آگے امام شاد فرماتے ہیں نہیں نہیں حکم نہیں دیا صرف آگے سنیے فَإِنِّي قَدْ جَالْتَهُ عَلَيْكُمْ حَاکِمًا ہم نے ان کو تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہم نے اصول کافی کی خاص طرح کہ وہ لوگ جو اپنے اخباری کہتے ہیں وہ بھی اصول کافی کو تقریباً ایکسیپٹ کرتے ہیں منوان ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بھی جو نظریاتی اختلاف ہیں وہ سب اصول کافی کو قبول کرتے ہیں امام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تم پہ حاکم قرار دیا اتنے پہ بھی مولا نہیں چھوڑا ان کا بھی حشد بتایا کہ جو عمل نہیں کریں گے ہم نے ان کو یہ بات کس کی ہے یہ بات کسی امام کی وہ معصوم کی نہیں ہے یہ بات کسی نوابِ اربا میں سے کسی کی نہیں ہے جس کو امام نے موین کیا من کانا من کم تم میں سے جو بھی یہ بات عالم کی ہے حدیثوں کا علم عالم کے پاس ہوتا ہے حدیثوں کا علم کسی ڈاکٹر و انجینئر و فلاں فلاں کے پاس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ عالم کے ساتھ ڈاکٹر اور الگ بات ہے پیشیوہ ڈاکٹر تو تو نہیں ہوگا بات عالم کی ہے من کانا جو بھی تم میں سے یہ من کانا کے مزاج پہچانے من کانا کی بہت سے حدیث ہیں آگے پاس بڑی قیمتی قیمتی حدیثیں امام کہتے ہیں کہ ہم نے تمہوں پر حاکم قرار دیا ہے فَإِذَا حَكَمَا بِحُکْمِنَا فَلَمْ يَقْبِلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَا بِحُکْمِ اللَّهُ اگر یہ ہمارے حکم کے مطابق کوئی حکم تم کو دے اور تم اس کو قبول نہ کرو تو یہ ایسا ہی ہے کہ تم نے خدا کے حکم کو خفیف حلقہ سمجھائے حلقہ سمجھائے اگر اس کے حکم کو کوئی ایکسیپ نہ کرے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس نے خدا کے حکم کو حلقہ سمجھائے خدا کے حکم کو حلقہ اب حلقے کی بھی بات دیکھئیے وہ امام صادق علیہ السلام کی روایت یاد ہے آپ کو جو نماز کو حلقہ سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنسکتی امام صادق کا نام آیا تھا یہ حلقہ سمجھنا سامنے والے کی توہین ہے جو حلقہ یہ ایسا ہے اگر کسی نے اس کے حکم کو قبول نہیں کیا تو گویا اس نے خدا کے حکم کو حلقہ سمجھا بات صرف حلقے ہی تک نہیں ہے اس کے آگے پھر امام اشارت فرماتے ہیں وَعَلَيْنَا رَدْ وَرَدْوَ عَلَيْنَا رَدْوَ لَلَّهِ اگر کسی نے اس کے حکم کو قبول نہیں کیا تو اس نے ہماری بات کاٹی ہے امام صادق کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس کے حکم کو قبول نہیں کیا اس نے ہماری بات کاٹی ہے اور جس نے ہماری بات کاٹی اس نے خدا کی بات کاٹی ہے دیکھئے کہ جاں کے حصول کافی جس نے اس کے حکم کو نہیں قبول کیا اس نے ہماری بات کٹی جس نے ہماری بات کٹی اس نے خدا کی بات کٹی اور جس نے خدا کی بات کٹی اس کے لئے امام آگے اشارت فرماتے ہیں وہوہ علیہ حد شرک باللہ یہ انسان خدا میں شرک کی حیثیت سے یہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے خدا میں شرک کو قبول کیا ازیان مہترم ہمارے یعیمہ نے ہم کو یتیم نہیں چھوڑا لا وارث نہیں چھوڑا انتظام کیا ہاں امت میں ایک گروہ ہوتا ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کی امامت کو قبول نہیں کیا کچھ لوگوں نے مولا کہنات کی امامت کو قبول کسی کی قبول نہ کرنے سے امام علی کی امامت کوئی کمی نہیں آگئی ان کا نقصان ہوا ہے اسلام کا نقصان ہوا ہے یہ مد دیکھیں ہم کہ کون ایکسیٹ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا یہ دیکھیں کہ دین کیا کہہ رہا ہے اس لئے کہ روزہ محشر ہم کو یہ نہیں حساب دینا ہے کہ ہمارا دوست کیا کرتا تھا ہم کو یہ حساب دینا ہے کہ ہمارے لئے راستہ کیا تھا وہ حجت نہیں ہمارے لئے قرآن و حدیث حجت ہے ہمارے لئے روزہ محشر ایک تائم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالنے والے ہمارے علاقے کے عالم نے فلانے فلانے ہمارے مستحید نے عالم نے یہ کہا تھا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دوست نے یہ کہا تھا دنیا ولایت سے خالی نہیں ہو سکتی ہے ممکن نہیں ایک صاحب ہمارے پاس آئے ایک صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد ابھی اکیس میں جواب نے دعا پڑھی ہے اس کی پہلی رہن کیا تھی اللہم اجعلی فیہ لہ مرضات کا دلیل پالنے والے اپنی آج کے دن میری خاطر اپنی رضا کیلئے کوئی رہنما قرار دے وہ کس کو کہتے ہیں رہنما لیڈر ہی تو ہوتا ہے نا ہر جگہ دعا افتتاح پڑھئے بھی آپ نے کر کتنی رکھیں پر اس میں ایسے مفہوم موجود جگہ جگہ پہ ہے روز ایروشن سے زیادہ ہے یہ چیز واضح لیکن سمجھنے کے لئے ہم کو آنکھ چاہیے سمجھنے کے لئے فہم چاہیے سمجھنے کے لئے فکر چاہیے اس کا ہم کو روز ایم حساب دنا پر ایک صاحب ہمارے پاس آئے ہم مثال دے دیتے ہیں آپ ایک صاحب کہیں پہ کسی جگہ ہمارے پاس آئے آنے کے بعد کہتے ہیں مولانا بڑی مشکل ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمارے مثلا استاد کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ مانی وہ نہ مانی ہے لہذا ہم کیسے مثلا ولایت کو مان لیں انہوں نے کہا یہ آپ کی استاد کہتے ہیں کہ نہ مانی ہے یہ استاد کا حکم جو آپ پہ چلنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں استاد کے حکم کو جو آپ نے ایکسپٹ کر لیا قبول کر لیا اس کو کیا کہتے ہیں ولایت کے معنی معلوم ہے کا حکم آپ کے اوپر چلے گا اس کے حکم کیا گیا آپ کی مرضی نہیں چلے گی اسی کو ولایت کہتے ہیں ایک طرف ستا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں ولایت ہے ہی نہیں دوسری طرف سے استاد کی ولایت کو قبول کیے لے رہے ہیں استاد نے کہا نہیں ہے آپ نے مان لیا یہ استاد کی ولایت ہوئی کی نہیں ہوئی عالم کی ولایت کے انکار کے لیے استاد کی ولایت کو قبول کر رہے ہیں ولایت تو بہرحال کوئی نہ کوئی ہے چاہے استاد کی ہو یا عالم کی ہو ابھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ بڑے کی ولایت لینی ہے چھوٹے کی لینی عالم کی لینی ہے یا اس فیلڈ کے انپڑھ کی لینی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ولایت کے بات دیکھیں عجیب بات ہے جن چیزوں کا انکار ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے تقلید کا انکار تقلید سے ہوتا ہے ولایت کا انکار ولایت سے ہوتا ہے قرآن کا انکار قرآن سے ہوتا ہے توہید کا انکار توہید سے ہوتا ہے یہ عجیب مشکل ہے سمجھنے والے کتنے نہ سمجھ ہیں کہ جو توحید کی بنیاد پر توحید کے انکار تقلید کی بنیاد پر تقلید کے انکار سن بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں ولایت کی بنیاد پر ولایت کے انکار سن بھی لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں کیسے ممکن ہے انسان کے لیے کیسے انسان اس حد تک بے فکر و کم فہم ہو سکتا ہے اسی لئے خدا وندہ مطال نے کہا ہم نے تمہاری لیے جو ہدایت کے انظام کیا اس ہدایت میں بہت بڑا رول تمہاری اقل و فکر کا ہے قرآن مجید نے کتنی جگہوں پر دعوت دی ہے فکر کے لیے سمجھنے کے لیے اور اگر کوئی ذریعہ وسیلہ نہیں ہے تو اب بتائیے کہ آج کے زمانے میں کیا حکومت علوی کا ہم سے کوئی رشتہ ہے کی نہیں اگر رشتہ ہے تو اس رشتے کے قائم ہونے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے بیچ میں اگر وسیلہ نہیں ہے تو اس کا ملہ رشتہ نہیں ہے اگر رشتہ نہیں ہے تو پھر ہم کوئی شکایت کرنے کا حق ہے کہ پالنے والے کیا غلطی کی تھی ہم نے کہ تُو نے ہم کوئی ان ظالموں کو بیچ میں تنہا چھوڑ دیا کیا غلطی کی تھی لاوارس چھوڑ دیا کیا غلطی کی تھی بغیر لیڈر کے چھوڑ دیا کیا غلطی کی تھی بغیر نظام اس سسٹم کو چھوڑ دیا اور جب حکومت قرآن کی ضرورتی نہیں ہے تو پھر قرآن کیوں ہمیں بیچ میں اگر حکومت تو قرآن کی صدو تھی نہیں تو پھر قرآن کی کیا صدو تھی جہاں پہ بڑے بڑے مسائل بگاڑ رہے ہیں وغیر انسان کی جو رکعت نماز میں تھوڑا اکار چیز کم زیادہ ہو جاتی تو کیا یہ تو خدا ہی کو قبول کرنی تھی اور ایسے ہیں نماز بس اگر آپ نجس ہیں اور نماز پڑھ لی اور آپ کوئی معلوم نہیں کہ نجس تھے تو خدا نہیں قبول کرے گا اس نماز کو آپ کے جہالت کی بنیاد پر خدا نہیں قبول کرے گا جو چیز آپ کو معلومی نہیں تھی تو خدا کیا اس میں آپ کو سزا دے گا نہیں معلوم تھی آپ کے علم میں نہیں تھی علم سے باہر تھی خدا ان چیزوں کو ان چیزوں کے بنسبت آسان نگاہ سے دیکھتا ہے پہچانے مزاج پروہ دیگار کو پہچانے ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے حق العباد کی بنسبت حق اللہ کو ہمارے حق ہیں ماف کر دیں گے لیکن بندوں کے حق ہیں جب تک وہ ماف نہیں کریں گے ہم نے اپنے گفتگو تمام کی شاید اس رشتے کو آپ نے محسوس کیا اور وہاں وقت بھی تقریبا ختم ہو گیا زہرہ آخر میں ایک بہت اہم بات کہ شاید اس کے بغیر پھر بات نا تمام رہ جائے یہی حکومت قرآنی اور حکومت علوی قرآن کی آیتوں کی اب اتنا ٹائم نہیں کہ ہم آیتوں کو پیش کریں قرآن کی آیتوں کی بھی نگاہ میں مولای کائنات کی وسیعت کی بھی نگاہ میں آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں ظالم کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں وارث قرآن کا سب سے بڑا بینفٹ و فائدہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں حکومت قرآن کو رائش کرنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب حقیقی اور واقعی قرآنی حکومت قائم ہوئی تو اس نے پوری دنیا کے مظلوموں کو وعدہ دیا کہ دیکھو تم پریشان مت ہونا جب تک ہم ہیں ہم تمہارے حامی ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے لوگوں کی نگاہ علیوی حکومت پر ٹکی ہوئی تھی کہ جب تک یہ علیوی حکومت ہے عدل ہم تک پہنچ کے رہے گا اسی طریقے سے جب نمائندہ علی کی حکومت آئی تو لوگوں کو اس بات کا حساس ہو گیا کسی موقع پہ ہم نے آپ کے سامنے وہ بات پیش کی تھی کہ اسلام میں ایک ایسی جنگ تھی کہ جہاں پہ مسلمان لوگ کا لشکر قیمت رہ گیا لیکن جیت نہیں پایا مگر اس وقت کی جب اس لشکر میں ولایت ساتھ گئی تو جیت کے لوٹا آج کی تاریخ میں بھی اتنے اسلامی مالک ہیں وہ سارے اسلامی مالک وہ ہیں جو اسرائیل سے ڈرہ کرتے تھے لیکن جب اس کا مقابلہ اس ملک سے ہوا جس میں ولایت موجود تھی فائدہ ولایت کا پہچانے یہ ذمہ داری ہے ہماری لہذا آخری جمعہ کی جو آنے والا جمعہ روز قدس قبل اول کی حمایت کے لیے یہ ہماری غیرت کا سوال ہے یہ ہماری عبرو کا سوال ہے یہ ہماری عزت کا سوال ہے یہ ہمارے مذہبی اور اس زیادہ گاہ کا سوال ہے جو ہمارے بیعت المقدس قبل اول ہے جس کا تعلق ہمارے انبیاء سے ہے اور یہ مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے مسلمانوں کے جان و مال کا سوال ہے کہ روز قدس کو ہم مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی مخالفت کا اعلان کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ذمہ داری یہیں پہ تمام نہیں ہو جاتی کہ روز قدس کو اعلان کر کے خاموش بیٹھ جائے نہیں روز قدس کو اعلان ختم نہیں ہونا چاہیے روز قس کو اعلان شروع ہونا چاہیے پورے سال چلنا چاہیے یہ ایک دن مخصوص کیا گیا ہے محدود نہیں کیا گیا ایسا نہیں کہ اسی دن کرنا ہے باقی نہیں کرنا ہے اس دن سے شروع کرنا ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا اس کے خلاف ہم کو آواز اٹھانی برما ہو حسام ہو جہاں بھی ہو اس آواز اٹھانے میں ہم کو اپنے آبرو کا خیال لکھنا چاہیے جو ہوا بہت غلط ہوا آپ سب کی نگاہ کے سامنے جو بھی ہوا اسلام کے نام پہ کس نے کیا نہیں معلوم لیکن جو بھی ہوا بہت غلط ہوا یہ ہماری شایع نشان نہیں ہم کو عزت و آبرو کے دائرے میں کرنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے اگر ظلم کو ظلم سے توڑنا چاہے تو فرق کیا ہوگا وہ بھی ظالم ہم بھی ظالم ہیں ہم کو عدل کے ذریعے سے ظلم کو توڑنا ہے یہی حکومت علوی ہے یہی حکومت قرآن ہے اور یہی وہ رشتہ ہے جو ہمارے اور علی کے درمیان ہے علی کے ہمارے درمیان کوئی نسلی اور نسبی رشتہ اتنا کارامت نہیں ہے اس لئے کہ کتنے نسلی رشتہ ایسے تھے جو نالائق نکل گئے اور کتنوں سے ہے اور کتنوں سے نہیں ہے علی کے ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ قرآن کا رشتہ ہے حکومت کا رشتہ ہے ولایت کا رشتہ ہے جب تک ہم اپنے آپ کو حکومت علوی کے اندر ڈبو نہیں دیں گے اس وقت تک رشتہ قائم نہیں ہوگا بھلے ہی زبان سے علی علی کرتے رہے یہ رشتہ قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے دامانے وقت میں سیارے بنجائش نہیں آئیے صرف رسمن چند دعائیں لیکن انشاءاللہ عمال کیلئے اب آمادہ ہو جائیں پہلنے والے اس عظیم شب میں ہم کو ہمارے قرآن سے اتنا نزدیک کر دیں کہ ہم کو قرآن سمجھنے کی توفیق نایت فرمائیں پہلنے والے وارث قرآن کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق نایت فرمائیں باری اللہ آج جو ہمارے عیمہ کی نمائدگی میں جن کو ہمارے ویلائیت حاصل ہے ہمارے ولی فقی کو طول عمی نایت فرمائیں ہمارے مراجعہ کو طول عمی نایت فرمائیں باری اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں ہم ان کے آوان و انسار میں شریک ہونے کی توفیق نایت فرمائیں پہلنے والے آج کی اس شب جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق نایت فرمائیں پہلنے والے اس ماہ وارث میں مغفرت کو حاصل کرنے کی توفیق نایت فرمائیں اس ماہ وارث کو درک کرنے کی توفیق نایت فرمائیں ربنا تقبل مننا انکا انت السمیل علیم